اکول علی ہو وے پڑھو لا الہا اللہ ہو لا الہا اللہ ہو لا الہا وے کھو کڈا کرم کما چھڑیا بے رنگیاں نوں رنگلا چھڑیا وے کھو کڈا کرم کما چھڑیا بے رنگیاں نوں رنگلا چھڑیا سڑا ایک کوج میں اردہ پیر وے کھو انوے لکھنوں کلمہ پڑھا چھڑیا پڑھئے لا الہا اللہ اللہ محمد رسول اللہ اللہ اے رسول امی خاتم مرسلی تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں ہے یہ اپنا عقیدہ بسد کو یقین ہے یہ اپنا عقیدہ بسد کو یقین تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں اے رسول امی دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے جملہ اصف سے پھر سجا آیا تجھے جملہ اصف سے پھر سجا آیا تجھے اے عزل کے ہسی اے عبد کے ہسی اے عزل کے ہسی اے عبد کے ہسی تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں اے رسول امی خاتم المرسل تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں اے رسول امی ہسی خاتم المرسل تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں اے رسول امی بز میں کونین پہلے سجائی گئی پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی سید 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 اولی سید ال آخری سید ال اولی سید ال آخری تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں ہے یہ اپنا عقیدہ بس دے کوئی یقین تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں اے رسول امی مصطفی مجتبا تیری مد حسنا میرے بس میں نہیں دست رس میں نہیں میرے بس میں نہیں دست رس میں نہیں میرے بس میں نہیں دست رس میں نہیں دل کو حمد نہیں لب کو یار نہیں دل کو حمد نہیں لب کو یار نہیں تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں اے رسول امیر رحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والسلام على رسول نبی کریم الامین المکین الحنین الرعوف الرحیم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یسلون على النبی یا ایوہ اللزین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیم درود پاک باواز بلند میں بھی عرض کرتا ہوں اور جتنے سنگی حضور شاہ صاحب کے قدم این سے تعلق رکھنے والے جتنے خوش بخت آج فرش زمین پر بیٹھ کر عرش کے مزے لے رہے ہیں وہ سارے کے سارے درود پاک کا نغمہ بارگاہ مصطفی کریم صلی اللہ علیہ میں پورے ذوق عقیدت جوش و خروش تحرک تبانائی اور طاقت سے پیش کرنے کی سعادت پائیں پڑھئے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ و سلم علیہ کا یا حبیب اللہ اب آپ کی آواز آئے صلی اللہ حبیب اللہ حبیب اللہ حبیب اللہ حبیب اللہ یا رسول اللہ انزل حال نا یا حبیب اللہ اللہ حبیب اللہ این نانا فی بحری حم مغرق خزیدی سہلانا اشکالانا پڑیے صلی اللہ علیہ رسول اللہ اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی خاص توفیق اور احسان سے ہمیں اپنی حیات مقتصر میں ایک مرتبہ پھر نبی مکرم رسول محتشم تاجدار اربو عجم شفیع الامم جمیل شیم صحاب کرم نور انوار کدم عارف کیف و کم تالع نجم امم سرور کائنات فخر موجودات آیہ مقصد حیات منبع فیوزات و برکات مرکز انوار تجلیات مرجع شش جہات سیدو سردار کل مرکز دیدار کل حامل اعصاف کل مصدر انوار کل کافلہ سالار کل محبت وحی آسمانی ورد آیات قرآنی عالم علوم عرفانی دانائے اسرار نہانی یاسین و تاہا مزمل و مدسر ناصر و منصور شاہد و مشہود حامد و محمود احمد مشتبہ یعنی ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آسمان مرتبت بارگاہ میں ہدایہ اعقیدت آج کی مہانہ محفل ذکر اور درس قرآن کی صورت میں پیش کرنے کی توفیق اور سعادت نصیب ہو رہی ہے ہماری خوشبختی ہے کہ ہمیں آج کی اس میں فلم ہے اللہ اور اس کے حبیب علیہ السلام کا ذکر مجسر ہے حضور کی مبارک آل کا ذکر مجسر ہے حضور کے پاکیزہ اور محترم اصحاب کا ذکر مجسر ہے پاکان امت کا ذکر کرنے کی سعادت اور دولت نصیب ہے ہماری خوشبختی آج ایک دفعہ پھر اروج کے رستے پر گامزن ہے کہ ہمیں آج ایک مرتبہ پھر اپنے ولی نعمت اپنے آقائے نعمت دین و دنیا میں ہشر میں ہمارا جواز مفکر اسلام مفسر قرآن شیخ الحدیث والتفسیر یادگار اسلاف ارز وطن اور عالم اسلام کے کروڑوں سنیوں کے سر کے تاج دینِ مطین کے وہ خادم کے جن کی خدمت پر خدمت بھی رشک کرتی ہے ہمارے آقائے نعمت بانی و سرپرست ادارہ تعلیمات اسلامی پاکستان حضرت اللامہ پیر سید ریاض حسین شاہ جی دامت برکاتم و لالیہ کے قدمین سے جڑنے کا ایک موقع پھر آج کی محفل کی صورت میں ہم فقیروں کو میسر آ رہا ہے اللہ عقیدتوں کے نسبتوں کے یہ کارمہ سلامت رکھے آستانِ آلیہ قلط شریف یہ وہ مبارک آستانہ ہے جو براہ راست فیض پاتا ہے خاندانِ چشتیہ سابریہ سے اور بالخصوص پیرانِ کلیر شریف سے اور اخسل خاص حضرت مخدوم علاؤ الدین علی احمد صابر پاک قدسہ سر و عزیز کی ذات ستودہ صفات سے فیض پانے والا آستانہ کلس شریف اسی کے ایک بڑے زیوکار نوجوان تشریف لائے سجادہ نشین آستانہ حاضہ حضرت پیر شمیم صابر صابری صاحب کے پوتے اور ان کی مبارک نسل کے امین حضرت سائفزادہ حسنین گلزار صابری تشریف لائے میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں انشاءاللہ چند لمحوں میں ہم ان کی تلاوت سے سلسلہ کلام آگے بڑھائیں گے تلاوت سے حضرت سابزادہ کا بڑا شغف ہے بقائدہ اس کی تربیت لیتے ہیں اور ان کے بزرگوں نے بقائدہ اس کام پر انہیں معمور کیا ہے میں خیر مقدم کرتے ہوئے انشاءاللہ کچھ لمحوں میں آپ کو دعوت دوں گا میں تب تک ایک نات شریف کے لئے اپنے برادر طریقت بڑی زندگی بھری آواز جنہیں اللہ نے خوبصورتی عطا کی آواز میں بھی انداز میں بھی لہن میں بھی میں ایک دفعہ پھر ان سے نات شریف کے چند اشار کی گزارش کروں گا جناب زفر علی چشتی سے گزارش ہے کہ نات شریف کے چند اشار آپ ایک دفعہ پھر کیش کیئے اس کے بعد انشاءاللہ بقائدہ سلسلہ کلام ہم آگے بڑھا کے مہمانان کو دعوت دینے کے قابل ہو جائیں گے درود پاک پڑھئے موپسے ملکے سلاللہ علیہ کھا رسول اللہ و سلم علیہ کھا یا حبیب اللہ جو قوتِ بازوِ نبی ہے علی علی ہے مل کے محبت سے علی علی ہے جو قوتِ بازوِ نبی ہے علی علی 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 ہے خدا کے گھر میں ہوئی ولادت خدا کے گھر میں ہوئی شہادت خدا کے گھر میں ہوئی ولادت خدا کے گھر میں ہوئی شہادت خدا کے گھر کی یہی گلی ہے بولو علی علی ہے 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 نبی کی گھڑتی ملی ہے جن کو لعابِ سرور جنوں نے پایا نبی کی گھڑتی ملی ہے جن کو لعابِ سرور جنوں نے پایا علی کو گھو دے نبی ملی ہے علی علی ہے علی علی ہے جو قوت بازوِ نبی ہے علی علی ہے علی 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 ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ جنابِ زفر علی ششتی ہدایہ کی دت پیش کر رہے تھے اللہ انہیں سلامت رکھے بڑی بڑی زیوکار شخصیات آج کی میں فلم جلوہ گر ہوں گی دو سید زادے حضور کی آل کے شہزادے تشیف لے آئے میں سب سے پہلے جنابِ سید نصر من اللہ شاہ قاظمی غلامِ طاہر حضین کو خوش آمدید کہوں گا آپ تشیف فرما ہے سید وجہت حسین شاہ جی آپ بھی تشیف لائے آپ کا بھی خیر مقدم ہے خوشی ہوئی آپ دونوں کو دیکھ کر مل کر آپ سے دعائیں لے کر آج کی محفل میں ہمارے خصوصی مہمان آستانہِ آلیہ قلس شریف کے سجادہ نشین بڑی نجیب شخصیت بڑی نفیس شخصیت مطین بردباد مروت لحاظ والے خان کا ہی نظام کا حقیقی عقص پیش کرنے والے اور بالخصوص خاندانیں چشتیا کی اور چشتیا سلسلے کی جو نوازشات محبتیں محر اور مروت جو خاصہ ہے چشتیا خاندان کا اس کا مظہر ہیں اس کا عقص ہیں جنابِ پیر شمیم صابر صابری صاحب انشاءاللہ وہ بھی چند لمحوں میں تشریف لائیں گے ان کو بھی ہم خوش آمدید کہیں گے ہمارے آقائے نعمت کی بھی تشریف آوری ہے کچھ لمحوں میں انشاءاللہ ہم ان کی زیارت سے بھی آنکھوں کو ٹھنڈا کریں گے ان کی موجودگی سے اپنی جھولیوں میں برکتیں اکٹھی کریں گے انشاءاللہ آج کی محفل بھی ایک کامیاب پر لطف اور مبارک محفل ہوگی توجہ سے ان ہماک سے آپ تشریف رکھیے کیونکہ سارا صلح توجہات کا ہے یہ ساری برکتیں کونسنٹریٹ کرنے کی ہیں جو بندہ حاضر ہوگا ممکن ہے کہ اللہ کرم فرمائے تو حاضری کے بعد حضوری کی کیفیت بھی مل جائے حاضری اور چیز ہے حضوری الگ بات ہے حاضر بہت سارے ہوتے ہیں لیکن حضوری کی دولت سے سارے فیضیاب نہیں ہوتے وہ جن پر اللہ کا کوئی بندہ مرد کامل بہربان ہو جائے وہ ہو جاتے ہیں جس پر کسی بڑے کی نظر پڑ جائے وہ ہو جاتے ہیں اور جن کی توجہ میں فرق نہ آئے وہ حضوری کی کیفیت سے بھی فیضیاب ہو جاتے ہیں اللہ کرے کہ حاضری کے ساتھ ساتھ حضوری کی کیفیت بھی ہمارا مقدر بن جائے نات شریف کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں میں اپنے برادر طریقت جنہیں اللہ رب العزت نے بڑا خوبصورت لہان دیا تلاوت اقلام رحمان بھی اتنی ہی عقیدت اور محبت سے کرتے ہیں نات شریف بھی اسی حلاوت اور شیرینی کے ساتھ زندگی کے ساتھ اپنے کریم آقا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں نظر کرتے ہیں جنابِ کاری اصغر منظور صاحب سے ملتجی ہوں آپ تشریف لائیے نعرہِ تکبیر محبت سے بکاریے نعرہِ رسالت نعرہِ رسالت نعرہِ رسالت نعرہِ رسالت نعرہِ حیداری 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 حیدر 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 حضرین اگرامی قدر ہماری خوشبختی ہے جس طرح میں ابھی اولاً ارز کر رہا تھا کہ آج پھر ہماری قسمت کا ستارہ اور روچ پر ہے ہم بخت کی بلندی کی شہرہ کی طرف سفر کرنے والے ہیں ہمارے آقائے نعمت ہمارے ولی نعمت دین و دنیا میں ہمارا جواز ہماری سند حضور مفقر اسلام مفسر قرآن حضرت علامہ پیر سید ریاض حسین شاہ جی دامت برکاتم علالیہ تشریف لے آئے ہم سمیم قلب سے پلکیں بچھا کر اپنے کریم مربی کا استقبال کرتے ہیں خوش آمدیت کے نظرانے آپ کے خدمت پر پیش کرتے ہیں اور حقیقت میں ہم سب شکر گزار ہیں کہ حضور شاہ جی کی اس مہربانی کی وجہ سے کہ جو محفلِ ذکر اور درسِ قرآن کا سلسلہ آپ کی مبارک ذات سے شروع ہے اور جس میں کریم آنہ لنگر آپ کے موائلز کی صورت میں تقسیم ہوتا ہے در حقیقت ہم فقیروں کو اللہ سے جڑنے کا رسول کی بارگاہ سے خیرات پانے کا اور اہلاللہ کے پاقیزہ در سے جڑنے کا وسیلہ اور طریقہ آپ کی ذاتِ مبارکہ کے نعمت سے اور آپ کے وسیلے سے مجیسر آتا ہے میں ابھی کچھ لمحے پہلے جس کریم شخصیت کا ذکر کر رہا تھا انہیں بھی خوش آمدید کا نظرانہ پیش کروں گا پیرانِ کلیر شریف اور بالخصوص حضرت مخدوم علاودین علی احمد صابر پاک قدسہ صرح العزیز کی مبارک آستانے سے فیض پانے والا آستانہ دنیا جسے کلس شریف کے نام سے جانتی ہے اس کے سجادہ نشین بڑی متین نجیب نفیس شخصیت اور چشتیہ خاندان کے فیضان کا اکس اور مظہر ہمارے مخدوم و محترم حضرت پیر شمیم صابر صابری صاحب دامت برکاتم علا علیہ تشریف لائے میں قبلہ کا خیر مقدم کرتا ہوں اور ادارہ تعلیمات اسلامی اللہور اور جامعہ مسجد اتفاق میں تشریف آوری پر خیر مقدمی نظرانیں آپ کے خدمت میں پیش کرتا ہوں جنابِ عظمت علی صابری صاحب بھی تشریف فرما ہے میں آپ کا بھی خیر مقدم کرتا ہوں جنابِ صاحب زادہ حسنین گلزار صابری بھی تشریف فرما ہے آپ کا بھی خیر مقدم ہے جوہر آباد کی سرزمین سے عالم اسلام کی عظیم کاری جنابِ پروفیسر کاری محمد مشتاق انور تشریف لے آئے آپ کا بھی خیر مقدم ہے ان تمام خیر مقدمی کلمات کے بعد میں ابتدائی تلاوت کے لیے مکرم و محتشم جنابِ صاحب زادہ حسنین گلزار صابری سے ملتجی تشریف لائیے اور منتخب آیات کا نظرانہ کریم پر بردگار کی بارگاہ میں پیش کرنے کی سعادت پائیے میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ حضرتِ صاحب زادہ صاحب کلامِ مجید کی قرات اور تجوید میں شاگرد ہیں جنابِ اللہمہ کاری پروفیسر محمد مشتاق انور صاحب کے اور ان کے تربیت یافتہ ہیں اور یہ ان کے بڑوں کی مہربانی ہے کہ کلامِ مجید کی تلاوت کے رستے پر انہیں چلایا ہے میں ان سے گزارش کروں گا کہ کلامِ مجید کی منتخب آیات پیش کرنے کی سعادت پائیں اوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولمن خاف مقام ربی ہی جنتان ولمن خاف مقام ربی ہی جنتان ای آلائی ربی کما تکذبان ذوات افنان ذوات افنان ذوات افنان بسم اللہ الرحمن الرحیم کما تكذبان ذوات أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم ماشاءاللہ بڑی خوبصورتی سے اپنی بندگی کا اظہار آیاتِ قرآنی کی صورت میں جنابِ صاحب زادہ حسنین گلزار سابری نے پیش کیا اللہ کریم ان کی عمر میں برکتیں دے آئیے اگلی تلاوت کی طرف بڑھتے ہیں اور خصوصی تلاوت کی طرف ہمیں بڑھنا ہے جو شخصیت مدعو ہیں وہ بحمد اللہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہیں پوری دنیا میں اللہ رب العزت نے کلامِ مجید کی تلاوت اور تجوید کے استاز کے طور پر انہیں شہرت اور عزت عطا کی ہے بہت سارے قومی اور بین الاقوامی مقابلوں کے فاتح ہیں پچھلے کچھ عرصہ میں ان کی ڈینڈل سرجری بھی ہوئی اور طویل ایک مرحلے سے گزرے یہ اپنے اورل ٹریٹمنٹ کے طور پر لیکن حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اتنے بڑے پروسیجر کے بعد اور ایک لمبے آپریشن کے بعد بھی ابھی بھی پوری قوت کے ساتھ اور پورے تحرک اور توانائی کے ساتھ یہ تلاوتِ کلامِ پاک کرتے ہیں آپ سنیں گے انشاءاللہ حسن آیات کی صورت میں ہمارے سینوں میں اترے گا چار مصرے کہہ کر انہیں دعوتِ تلاوت پیش کروں گا پھولوں کا رنگ و روپ بہاروں میں دیکھئے پھولوں کا رنگ و روپ بہاروں میں دیکھئے انوارِ ماہتاب ستاروں میں دیکھئے پھولوں کا رنگ و روپ بہاروں میں دیکھئے انوارِ ماہتاب ستاروں میں دیکھئے گرامینہ کے چاند کا جلوہ ہے دیکھنا گر آمنہ کے چاند کا جلوہ ہے دیکھنا ایمان کی نظر سے سپاروں میں دیکھئے گر آمنہ کے چاند کا جلوہ ہے دیکھنا ایمان کی نظر سے سپاروں میں دیکھئے سپاروں میں دیکھئے تو آئیے یہی دیکھنے کا شرف پاتے ہیں تلاوت کلام رحمان کی صورت میں جوہر آباد خوشاب کی سرزمین سے عالمی شورت یافتہ کاری قرآن فضیلت الشیخ پروفیسر کاری محمد مشتاق انور صاحب سے ملتجی ہوں آپ تشریف لائیے اور کلام مجید فرکان حمید کی منتخب آیات بارِ الٰہ میں پیش کرتے ہوئے ہمارے قلب و روح تک روشنی کی ترسیل فرمائیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ جَرْفَهُ اِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلِ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّكَ اَنتَ السَّمِيعُ الْوَلِيْبِ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا رَبَّنَا اِنَّكَ اَنتَ السَّمِيعُ الْوَلِيْبِ رَبَّنَا اَجْوَلْنَا نُشُّفْ لِمَيْلَكَ وَمِينَ رَبَّنَا تَقَبْنَا تَقَبْنَا اِنَّا أَنتَ مُسْلِمَةً لَكَ اللہ 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 سبحانہ 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 محفانہ سبحانہ 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 انجام سبحانہ 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 میں میرے میرے سبحانہ 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 محفانہ سبحانہ 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 اے سفر نہ مقدہ او جڑ پندل میرے دور آئے اندے دسن شارہ اچھے شملے تیرے تھن میرا گلزار بنا جا سینہ وسن تیرے ڈیرے سینہ وسن تیرے ڈیرے بس آمین آمین رانجن ساٹھی کلیاں ہے سینہ رات کے اندیاں کھلیاں سینہ رات کے اندیاں کھلیاں بس آمین آمین رانجن او ساٹھی کلیاں ہے سینہ رات کے اندیاں کھلیاں او کتے سکھ دینا مر جام آمین 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 رانجن ساٹھی کلیاں ہے سینہ رات کے اندیاں کھلیاں ہے سینہ رات کے اندیاں کھلیاں سیاراں تکیں دیاں کھلیاں کبلا میں شاہ جی دے کلام دیا ربائیاں دی سیلیکشن کر کے جناب واسطے اے آخری ربائی یہ سوال اللہ شاہ اللہ خانہ او واسطیاں رہنی اچھییاں تیریاں کے چاند اوہ شہر تیرے دے اوہ میں لائک نہ ہی ہیچ نگر دی ہیچا پیجا پا پیار نے پیچی ہندے پھس گئی ظلف دے پیچا گھل دیاں کھلزار جی لبیں تا میں تین دنی نووے چا آمین آمین ہی رانجن اوہ ساٹھی گلیاں ہے جوڑے سوالے میری کھل دے ہونتے ماں پے وی نئی جل دے آمین آمین ہی رانجنے اوہ ساٹھی گلیاں سسی ایک وسیعت کیتی یارو میتے کرم کمائیو میت میری نوو اکباری سارے کیچ دے مچ پھرائیو جتھے کوئی جتھے ہر کوئی آوے جاوے میں نوو تھے نہ دفنائیو آزم جتھے گزر پنلدہ اوہ اس راتے قبر بنایو آمین 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 آنجنے ساٹھی گلیاں آئے سیاں راہا تکے دیاں کھلیاں آئے آئے تیرے نام تو وارا کھیڑے وے مایا تیرے نام تو وارا کھیڑے جے تواں میں غریب باندھے وے قدیاں میں غریب باندھے ویڑے آمین آمین رانجن ساٹھی گلیاں ہے سنیاں راہ تکیں دیاں کھلیاں آئے تیرے نام تو جدڑی واراں قدیمے وال موڑ مہاراں تیرے قدماتوں جدڑی واراں جے تو آمین تیون بہاراں جے تو آمین تیون بہاراں آمین آمین رانجن ساٹھی گلیاں ہے سنیاں راہ تکیں دیاں کھلیاں سنیاں آمین موسیقی اشک نکلے ہیں اشک نکلے ہیں تاکب کا بہانہ کر کے کوئی بھی گھر میں نہ رہا اس کو روانہ کر کے کتنے ہیں خود غرض ہیں روگ اپنی انا کی خاطر عشق بھی کرتے ہیں کوئی بہان نہ کر کے شامِ غم شامِ غم اشک نکلے ہیں اشک نکلے ہیں اشک نکلے ہیں تاکب کا بہانہ کر کے کوئی بھی گھر میں نہ رہا اس کو روانہ کر کے کتنے خود غرض ہیں لوگ اپنی انا کی خاطر عشق بھی کرتے ہیں کوئی بہانہ کر کے شامِ غم تجھ سے جو ڈر جاتے ہیں شب گزر جائے تو کر جاتے ہیں شامِ غم اور اب انا کا بھی ہمیں پاس نہیں اب انا کا بھی ہمیں پاس نہیں وہ بلاتے نہیں پر جاتے ہیں شب گزر جائے تو کر جاتے ہیں اور یوں نمائیاں جاتے ہیں ہم جھکائے ہوئے سر جاتے ہیں شب گزر جائے تو گھر جاتے ہیں اور یاد کرتے نہیں جس دن تجھے ہم اپنی نظروں سے اتر جاتے ہیں شب گزر جائے تو گھر جاتے ہیں اور وقتِ رخصت انہیں رخصت کرنے وقتِ رخصت انہیں رخصت کرنے ہم بھی تاہد نظر جاتے ہیں شب گزر جائے تو گھر جاتے ہیں اور وقت سے پوچھ رہا ہے کوئی وقت سے پوچھ رہا ہے کوئی زخم کیا واقعی بھر جاتے ہیں شب گزر جائے تو گھر جاتے ہیں میرا پنج میٹ ٹیم رہ گیا حکم دے مطابق پنج میٹ وچ او کم کرنے جیڑا ساری زندگی شاجی کر دے رہے ہیں ٹھیک ہے حضور دا فرمانے جیدہ میں مولا ہوتا انج نہیں دومیں ہاتھ بلان کر رہا ہے جی میں حضور فرمایا ہے انج کرو حضور انج نہیں فرمایا انج فرمایا ہے سوا لخ دے مجمج جیدہ میں مولا ہوتا انج ہوتا آہ آہ جیندہ لہم و کالہمی شانے اوو سونے مدنیدہ فرمانے سادہت ایمانے علی مولا سارے ملکے بولو علی مولا حت پھڑ کے نبی نے آنکھیا سی علی مولا علی مولا شیرِ جلیئے حق دا ولیئے من کن تو مالا مالا علیئے علی مولا جیندی نظرِ کرم اکسیرے او مرحبنوں جتا سونے چیرے ساٹھا تیو پیرے علی مولا جیندہ بیت اللہ فچ جم میں وہ میاں ہے جیندہ بیت اللہ کسیرہ میسر کے عید و سادت با کعبہ ولادت با مسجد شہادت جیندہ بیت اللہ وچ جم میں وہ سارے ولیات جیندہ قدم میں رب دی قسم میں علی مولا علی مولا سارے ملکے بولو علی مولا علی مولا علی مولا علی باب مدینہ تل علم دائے عالم علی علوم سما دائے فاتِ خیبر ہنین تے بدر دائے بدرِ کامل سا پہرِ سخان دائے وارس فقر سلو کی رفان دائے او کامل رانو مارا ہے خدا دائے کیا علی مولا علی مولا علی 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 پیران بچو پیر مرا پیران بچوں پیر میرا اکو پیر خیبری ایو نارا چشتیا تی ایو نارا قادری پنج نارے پیتنی سوالک نارے حیدری یا علی بول ہو علی مال من علی را دوست دارم شاہ جید جدے ہم جدے شاہ رکن علم نوری حضوری فرمان دے من علی را دوست دارم من علی را دوست دارم خلق گوید رافزی پس خدا با مصطفی جبریل باشد رافزی بولو علی مولا علی مولا علی مولا حیدر حیدر حیدرATOR موسیقی ماشاء نہ مولوی سے نہ مجنوں سے استفادہ کیا نہ مولوی سے نہ مجنوں سے استفادہ کیا علی سے عشق کیا اور بالعرادہ کیا آپ کا دل نہیں دڑبا یہ سنتے سارے کہیں یہ نعرہ حیداری حیداری نہ مولوی سے نہ مجنوں سے استفادہ کیا نہ مولوی سے نہ مجنوں سے استفادہ کیا علی سے عشق کیا اور بالعرادہ کیا علی سے عشق کیا اور بالعرادہ کیا حضرین محترم ہمیشہ سے یہ ایک بڑی قیمتی روایت ہے یہاں سے بہت دنوں سے حضور شاہ صاحب نے اس کا اجراف فرمایا کہ خطاب سے پہلے چند منتخب خوش نصیبوں کی حسب حکم مجھے آگے بڑھنا ہے چند خوش نصیبوں کے اسمائی گرامی مجھے ہماری خوش بختی کے آج پیر صاحب لا تشریف فرما ہیں حضرت پیر شمیم صابر صابری صاحب زبس سجادہ آستانہ آلیہ کلس شریف تشریف فرما ہے میں آپ کے دست مبارک سے آج کی شب کا قیمت ترین تحفہ مصحف کی صورت میں کلام مجید فرکان حمید کی صورت میں جو شاہ صاحب کے ترجمہ قرآن کے نصفے ہیں وہ لاہور سے وہ ہمارے کچھ ساتھی جنہیں منتخب کیا گیا ہے نواز شیف کلونی اور الڈی ایک وارٹرز کے زیادہ تر یہ حباب ہیں میں تیزی سے اسمائی گرامی ان کے پکارتا ہوں آپ تشریف لاتے جائیں اور حضرت پیر شمیم صابر صابری صاحب کے دست مبارک سے مصحف کے یہ مبارک اور قیمت ترین نصفے ہیں حصول فرمائیے جناب غلام نبی صاحب محمد جعوید الرسول صاحب آپ جتنے میں اپنے سنگیوں کے نام پکارتا ہوں آپ تیزی سے تشریف لائیے غلام نبی صاحب محمد جعوید الرسول صاحب شیخ امتیاز احمد صاحب مظہر جمیل صاحب محمد عاطف شہین صاحب شاہد لالدین صاحب یاسر رسول صاحب شہزاد جمیل صاحب حسنین اصغر صاحب محمد عثمان صاحب کمر شہزاد صاحب عمران جونس صاحب فرخ عباس شاہ صاحب احسن حمید صاحب اویس عباس شاہ صاحب آصف اشرف صاحب محمد عمران صاحب طیب علی بٹ صاحب اویس علی صاحب بلال احمد صاحب زیشان عارف صاحب شان شفیق صاحب یاسر علی صاحب محمد فیاض صاحب محمد صفان نعیم صاحب محمد بلال صاحب احسن نعیم صاحب یہ ستائیس افراد ہیں جو ایک جگہ سے ایک علاقہ سے تعلق رکھتے ہیں گیارہ افراد اور ہیں میں اسی ترتیب سے ان کے بھی نام پکار دیتا ہوں آپ آئیے اور اپنے نسخے وصول کرتے جائیے محمد جمیل صاحب چودری محمد اکبر ورک صاحب میا جاوید صاحب حاجی ارفان شاہد صاحب ڈاکٹر محمد اسلم صاحب غلام مشتبہ صاحب محمد مطین صاحب صوفی محمد اکرم صاحب عبدالوحید صاحب حاجی ارفان اسلم صاحب اور آخری نام ہے جناب تلحا جاوید صاحب محمد صاحب بیٹے آگے 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 حضرین محترم اختصار کا سہارہ لے کر آگے بڑھتے ہیں وقت کافی ہو چکا اور جو ہمارا مقصد ہے آج کی شب میں وہ درسے قرآن ہیں وہی قرآن کا ذکر جو دلوں کو اتمنان دیتا ہے اور جس کریم نجیب نفیس مطین بندہ نواز اور بندہ پرور شخصیت سے ہمیں کلام مجید کے مضامین سمجھنا ہے ان کی خدمت میں آپ کے جذبوں کی درجمانی کرتے ہوئے دو تین اشعار میں اپنی محبت اور عقیدت پیش کرتا ہوا آگے بڑھ جاؤں گا تیرہ چپ رہنا میرے ذہن میں کیا بیٹھ گیا حضور پیر صاحب آپ کی بھی توجہ ہوگا طالب تیرہ چپ رہنا میرے ذہن میں کیا بیٹھ گیا اتنی آوازیں تجھے دین کے گلہ بیٹھ گیا آپ کہیں گے کہ اس مضبون سے شروع کر دیا لیکن مجھے آپ کو دو تین ذینیں چڑھا کے آگے لے کے جانا ہے اپنے مخدوم کے قدموں کی طرف یوں نہیں ہے کہ فقط میں ہی اسے چاہتا ہوں کاسم بھائی یوں نہیں ہے کہ فقط میں ہی انہیں چاہتا ہوں جو بھی اس پیڑ کی چھاؤں میں گیا بیٹھ گیا یوں نہیں ہے کہ فقط میں ہی اسے چاہتا ہوں یوں نہیں ہے کہ فقط میں ہی اسے چاہتا ہوں جو بھی اس پیڑ کی چھاؤں میں گیا آپ بھی کہیے جو بھی اس پیڑ کی چھاؤں میں گیا آئے آئے اور شیر نکی پھیر صام قبلہ کہ اتنا میٹھا تھا وہ غصے بھرا لہجہ مت پوچھ اتنا میٹھا تھا وہ غصے بھرا لہجہ مت پوچھ اس نے جس کو بھی جانے کا کہا بیٹھ گیا آئے آئے اللہ اکبر اتنا میٹھا تھا وہ غصے بھرا لہجہ مت پوچھ اچھا اس کا ایک املی مظہر پھیر صاحب کی محفل میں پچھلے دنوں پیش بھی آیا جھڑک بھی تیری پیاری لگے اللہ اکبر اللہ اکبر کبیرہ اتنا میٹھا تھا وہ اس سے بھرا لہجہ مت پوچھ اس نے جس کو بھی جانے کا کہا اس نے جس جس کو بھی جانے کا کہا بیٹھ گیا اور آخری دو شیر میرے آپ کے جذبوں میں رکس اور دمال کی قیفیت پیدا کرنے کے لیے اس کی مرضی ہے وہ جسے پاس بٹھا لے اپنا آج لڑائی ہیں ہی ساری اسی پہ ہیں ممبر اور محراب پہ بھی لڑائیاں اسی وجہ سے ہیں پوسٹر اور اشتہار پہ بھی لڑائیاں اسی وجہ سے ہیں صدارت کی کرسی پہ بھی لڑائیاں اسی وجہ سے ہیں کہ میری کرسی یہاں لگنی تھی یہاں نہیں لگی میرا نام اوپر آنا تھا نیچے نہیں دکھا گیا برحال اس کا قصہ ہی تمام کرتے ہیں اس کی مرضی ہے جسے پاس بٹھا لے اپنا اب میں علامت کو تبدیل کر کے کہوں گا اس کی مرضی ہے جسے پاس بٹھا لے اپنا اللہ اکبر اس کی مرضی ہے جسے پاس بٹھا لے اپنے اس پہ کیا لڑنا فولا میری جگہ بیٹھ گیا اب اس پہ کیا لڑنا فولا میری جگہ بیٹھ گیا اس پہ کیا لڑنا فولا میری جگہ بیٹھ گیا اور بزم جانا میں نشستیں نہیں ہوتی مخصوص قیمتی ترین پیغام علو شاہ صاحب کے قدمین کے توصل ہے بزم جانا میں نشستیں نہیں ہوتی مخصوص بزم جانا میں نشستیں نہیں ہوتی مخصوص جو بھی ایک بار جہاں بیٹھ گیا بزم جانا میں نشستیں نہیں ہوتی مخصوص بزم جانا میں نشستیں نہیں ہوتی مخصوص جو بھی ایک بار جہاں بیٹھ گیا بیٹھ گیا جو بھی ایک بار جہاں بیٹھ گیا بیٹھ گیا ہماری غنیمت ہے ہمارے لیے یہ قسمت کا ستارہ ہمیشہ اللہ نے ہمارا عروج پر رکھا ہے کہ ہمیں ان کے قدموں ہمیشہ اللہ جگہ دیتا ہے بے شک نشستیں تبدیل ہوتی ہیں لیکن اللہ رب العزت کی مہربانی ہے کہ ان کی نظر سے محبتیں ویسے کی ویسے ہی رہتی ہیں شفقتوں کا دریہ بہتا ہے ہمارے مخدوم و محترم کی مبارک نظروں سے اللہ یہ نظریں سلامت رکھے اور نظروں کو جو شکار کرنے والے ہیں اور جو تیر نظر ہے آئیتا اللہ انہیں بھی سلامت رکھے اور ہمیں ہمیشہ اس تیر کے حدف میں ہی رکھے آئیے انہی کلمات کے ساتھ وہ شکسیر جنہوں نے ہمارے دل میں اللہ کی محبت کو سمجھایا عرفان عطا کیا رسول پاک کی رحمت کے سبق سکھائے اہل اللہ کی تعظیم سکھائی اہل بیت کی مبدت سکھائی حسن پاک کا حلم سکھائیا حسین پاک کی جرت سکھائیا مولا علی کی دلیری سکھائی مداہنت سے پاک محول کا سامنا کرنا سکھائیا عصر حاضر میں ہمیں جینا سکھائیا ہمارے مخدوم و محترم ہمارے رہبر ہمارے حادی ہمارے استاز ہمارے شیخ کریم اور سب سے بڑھ کر دین اور دنیا میں اور آخرت میں ہمارا جواز بانی و سر پرستیدارہ تعلیمات اسلامیہ ہمارے محسن مربی مشفق حضرت علامہ پیر سید ریاض حسین شاہ جی دامت برکاتم علالیہ علم و حکمت کے موتی تقسیم فرماتے ہیں ہم اپنی جھولیاں پھیلا کر انہیں اپنے جھولیوں میں بھرنے کی سعادت حاصل بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و خاتم النبیین و علالیہ تاہرین التاہیبین و اصخابہ اجمعین درود شریف اللہم صلی و سلی و علا سیدنا و نبینا و مولانا محمد و علا آل سلی و نبینا و مولانا محمد و مبارک و سلی علی عزت کے لائق سامین آج میری طبیعت بڑی آسودہ ہے خوش جناب مطرم پیر طریقہ رابر شریعت پیر شمین صحابی صاحب دامت برکاتم والکدسیہ ہماری محفل کو رونق بخشنے کیلئے تشریف لائے آپ کے ساتھ آل محبت کا قافلہ آیا ان کی راہوں میں حریر و پرنیاں بچانے سے حق کے محبت ادا نہیں ہوتا آنکھیں بچانے سے عقیدت کا حق ادا ہوتا ہے آج صرف تھوڑے سے وقت میں آپ کو تین چیزیں سمجھاؤں گا اور وہ بھی قرآن حکیم اور کتاب مجید کی راشنی میں اللہ تعالی نے ہم سب کو زندگی نصیب کیے اس کے انتہا معین ہے اللہ کی طرف سے وہ وقت گزارنے کے بعد ہم نے اللہ کے پاس چلے جانا ہے آج بس یہ سمجھا ہے کہ قرآن حکیم زندگی کی کتنی قسمیں بیان کرتا ہے قرآن حکیم زندگی کو تین طرح کی قرار دیتا ہے ایک زندگی وہ ہے جو رحمانی زندگی ہے خوصورت زندگی ہے اور دوسری زندگی کی قسم دنیوی ہے دنیاوی ہے اور زندگی کی تیسری قسم شیطانی ہے جتنے لوگ آپ کو دنیا بھار میں آسمان کے نیچے دکھائی دیں گے وہ ان تین اقسام میں سے باہر نہیں سب سے پہلے میں ارز کروں گا کہ وہ لوگ جو رحمانی زندگی گزارتے ہیں خوصورت زندگی گزارتے ہیں اچھی زندگی گزارتے ہیں قرآن حکیم میں یہاں پر سورہ نحل میں آیت کریم نمبر ستانوے میں نائنٹی سیمن میں اللہ تعالی اس زندگی کی تعریف بتاتا ہے اس کے نشانات اور علامتیں بیان فرماتا ہے ارچاد ہوا کہ من عامل صالخا من ذکر او انسا جس شخص نے صالح عمل کیا اچھا عمل کیا مرد ہو یا عورت ہو وَهُوَ مُؤْمِن درانحالے کہ وہ ایمان والا بھی ہو گوئے ایمان عمل صالح اس وقت تک معتبر نہیں ہوتا جب تک کہ ایمان کی رونق اور روشنی اسے حاصل نہ بس آگے بڑی لطیف بات لطیف اسلوب میں اللہ تعالی نے ارشاد سرمائی فَلَا نُخْيَ يَنَّهُ حَيَاتًا تَيِّبًا ہم اس کو زندگی دیتے ہیں پاکیزہ زندگی یہ خاص لوگ جن کی زندگی پاکیزہ ہونے کوادہ اللہ تعالی نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمائے ایسی محفر میں بندے کے اندر جستجو ہونی چاہیے کہ میری زندگی پاک ہو جائے میری زندگی پاکیزہ ہو جائے فَلَا نَخْشِيَنَّهُ حَيَاتًا تَيِّبًا حَيَاتِ تَيِّبًا میں چھوٹی چھوٹی مثالوں سے بات کو آگے بڑھاتا ہوں کبھی آپ نے غور کیا کہ انسان پاک ہونا چاہے پاکیزہ ہونا چاہے تو پاک ہونے کے وسائل کیا ہے یہ بات آپ سمجھ جائیں ہماری آج کی محفر کا حق ادا ہو جائے گا قرآن مجید اس کی بھی وضعت کرتا ہے کہ انسان پاک ہونا چاہے پاکیزہ ہونا چاہے ستھرہ ہونا چاہے اس کا ظاہر اور اس کا باطن اچھا ہو زین اچھا ہو خیال اچھا ہو طبیعت ہونا چاہے ہونا چاہے ستھرہ محفر یا پانی ہونا چاہے پانی کے ساتھ وضعت کریں تو انسان اپنی طبیعت میں بھی تازگی محسوس کرتا ہے محسوس تلواری ضروری نہیں ہوتی جو لوگ بدن کو صاف کر لیتی ہیں ان کا صاف ہونا بھی گندگی کو دور کر دیتا رسال محف صلی اللہ علیہ نے اشاہ فرمائے کہ جو شخص صبح کی نماز سے لے کر اشاہ کی نماز تک تمام نماز کے لیے وضو کرتا ہے تو اللہ اس کے قبیرہ اور صغیرہ سارے گناہ دور کر دیتا اللہ تعالی اس کے تمام گناہوں کو اور گن کو دور کر دیتا ہم سوال یہ ہے کہ سب سے افضل پانی جو ہوگا میرے پیارے وہ پانی سب سے زیادہ پاکیز گی دے آپ لاہور کے پانی سے بزر کریں آپ پنڈی کے پانی سے وضو کریں تو وضو کرنے سے مقصد طہارت حاصل ہو جاتا ہے اب سوال یہ ہے کہ سب سے افضل پانی کون سا ہے فقہا اس باب میں کیا لکھتے ہیں کہ سب سے افضل پانی کون سا ہے ماف کریے ہم لوگ تو دیوانے ہیں محبت کے ہمیں پتا چل جائے کہ داتا صاحب کہیں قدم لگا ہے اور پانی کا چشمہ پھوٹ گیا ہے تو ہم اس پانی کو پینا بھی اپنی سہادت تصور کریں گے لیکن شامی وغیرہ عالم گیری وغیرہ کتب نے لکھا کہ سب پانیوں سے افضل زم زم کا پانی لیکن امام ابو حنیفہ کا یہ مسئل نہیں کہ سب پانیوں سے افضل جناب وہ زم زم کا پانی میں تھوڑی زیر کے لئے اس کو بھی تسلیم کرتا ہوں کہ زم زم کا پانی سب پانیوں سے افضل ہے ویسے ایوب علیہ اسلام کی ایڑی سے جو پانی کا چشمہ پھوٹا تھا اور اس سے شفا ملی تھی اس پانی کے بھی بڑے درجے ہیں اور جو اسماعیل کی ایڑیوں سے پھوٹا پانی زم زم کا اس کا بھی بڑا درجہ ہے لیکن اللہ سبحان ہو نے کتنا کرم کیا ہم پر کہ جب حضور کی میراج ہوئی تو رحمت عالم علی اسلام کو کعبہ کے پاس لے جایا گیا اور جبرائیل نے حضور کا سینہ پڑا اور دل باہر نکالا اور دل باہر نکالنے کے بعد ایک روایت میں یہ ہے کہ حوز کوسر کے پانی سے حضور کے دل کو دھویا گیا اور دوسری روایت میں ہے کہ زم زم ہی سے رسول کریم علی اسلام کے دل کو دھویا گیا دھونے کے بعد دھون جو ہے وہ بیر زم زم میں ڈالا گیا میرا اپنا ذوق ہے کہ یہ اس لیے کہ میری امت کے لوگ ابراہیم کے اسماعیل کی ایڑیاں رگڑنے کی نسبت سے تو پیئیں ہی پیئیں لیکن جب پانی پیئیں تو یہ بھی سوچیں کہ حضور کے قلب کا دھون جو ہے وہ زم زم پڑھا آلی بکار دوستو آلی بکار دوستو اب یہ زم زم پینا کہتے ہیں کہ چار سال بھی زم زم کا پانی رہے تو وہ باسی نہیں ہوتا حضور کے دل کو جو چھو کر کے پانی بنتا وہ کبھی قیامت تک باسی نہیں لیکن امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ سب سے افضل پانی یہ ہے انہیں کہ نہیں مسئلہ پیدا ہو گیا کہ فقہ میں سے واحد فقی ابو حنیفہ ہیں ان کو عادت تھی کے سوال جواب میں گفتگو کرتے تھے اس لیے کہ شاگرد علی کے تھے اور علی المرتضی کی عادت تھی کہ پہلے سوال قائم کرتے جس وقت لوگوں کے ذہنوں پر گرہ لگ جاتی اور ان کا دامن خالی ہو جاتا وہ گنگے ہو جاتے تو پھر علی علم کا بارش برسا دیتے تیار ہو جاتے تو امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ سے پوچھا جیا کہ پانی کون سا افضل انہوں نے کہ میرے نزدیک سب سے افضل پانی وہ ہے جو حضور کی انگلیوں سے نکلا تھا جس تک آپ نے پانی جائے رحمت حضور نے ٹب میں رکھا تو پانی بھی عشق سے اس طرح پھوٹ پھوٹ کا نکلنے لگا جس طرح فوارہ پھوٹتا ہے امام صاحب کہتے ہیں جو حضور کی انگلیوں سے نکلے میں اس پانی پر کسی اور پانی کو کیوں ترجی دوں میں ترجی نہیں دے سکتا ہوں رحمت عالم صل اللہ علیہ و سلم مبارک انگلیوں سے جو پانی نکلا دنیا جہان کے پانیوں سے افضل ہو گیا پانی طہارت بھی دیتا ہے پانی پیاس بھی بچاتا ہے تو معاف کرنا پانی افضل ہوتا ہے یا چشمہ افضل ہوتا ہے مجھے بتائیں پانی افضل ہے یا انگلیاں افضل ہیں یاد رکھیں پانی کو جو فضیلت ملی ہے حضور کے انگلیوں کی وجہ سے ہے پنجہ رحمت کی وجہ سے ملی ہے اگر ایک مرتبہ حضور کے پنجہ رحمت سے پانی نکلے تو وہ کائنات کے سارے پانیوں سے افضل ہو جائے ان انگلیوں کی فضیلت یہ ہے تو اس وجود کی فضیلت کتنی ہوگی اور جس کو حضور کہیں کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکرا ہے معاف کیجئے ابھی جو میں کہنا چاہتا ہوں ادھر تو پہنچا نہیں کہ انگلیوں کی فضیلت یہ ہے ریڈ سی ڈیڈ سی ایٹلانٹک سی بہیر عرب مختلف آشن چشم بازنوں سے نکلنے والے پانی کوئی بھی اس پانی کی فضیلت کا مقابلہ نہیں کر سکتا اس لیے کہ وہ دور کی انگلیوں سے نکلا تو جہاں انگلیوں کی فضیلت یہ ہو کسی آدمی میں جورت ہے کہ وہ کسی بھی شخص کو کہے کہ حضور کی انگلیوں سے افضل ہیں یہاں تو میں حضور کے نالین اگر سامنے رکھ دیں تو تو کہ نالین افضل ہیں یا ریاض حسین شاہ افضل ہیں یا فلانس صاحب افضل ہیں سونے ہو بندے کو پاگل نہیں ہونا چاہیے افضل وہی ہیں جو حضور کے سال نجی ہو مہ فلنخی یا ہی آتم طیب ہم ان کو پاکیزہ زندگی دیں گے سونیا اس پاکیزہ چشمے میں گندوں کا کام ہی نہیں یہ پھر شمیم صاحب کی توجہ کا طالب ہوں میری طرف دیکھیں اہلِ بیعت دہتار کی فضیلت بیان کی گئی جو اہلِ بیعت ہیں نا صحیح ان سے اللہ نے رجز کو دور کر دیا جتنا مرضی ہے ریاض حسین شاہر ٹل لگائے کہ میں دنیا کے سارے لوگوں کو راضی کر کے اپنے ساتھ چلا ہوں اللہ کا اعلان ہمیں چلنے ہی نہیں دیتا اللہ کا اعلان ہمیں چلنے 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 ہمیں چلن حلال بیر کوئی نبی کے گرانے والوں رچس ہمارے نزدیک ہی نہیں لگنے آپ جس آدمی کا گھاری رچس میں ہے وہ ہمارے ساتھ کیسے چلے وہ پیر شمیم صاحب کے ساتھ کیسے چلے وہ غریب نماز کے ساتھ کیسے چلے وہ تاتہ علیہ جویری کے ساتھ کیسے چلے وہ عبدالقادر جلانی کے ساتھ کیسے چلے عبدالقادر جلانی ہو یا چشلی ہو دعوے بڑے لوگ کرتے ہیں عمقادری ہیں چشلی ہیں اللہ کہنے ہے یہ بچوں نہیں اللہ تعالی دور دار دیتا رچس دور ہونی ہونی ہے جس آدمی کے اندر گند ہے وہ تمہارے ساتھ نہیں چل سکتا اچھا پانی تلاش کرو صفائی کے لیے تو پھر حضور کی انگلیوں تک حضور کے وجود تک بات پہنچ جاتی ہے پاگل آدمی بھی ہو پاگل آدمی بھی کوئی ہو تو اس کو اتنا سینس کو ہوتا ہے وہ پیر شمیم صاحب کو دیکھ کے کہ مجھے آپ کے امامے سے محبت ہے مجھے آپ کے کوٹ سے محبت ہے مجھے آپ کے نالین سے محبت ہے لیکن سونیا ان کے جگر کی باری آئیتوں کہے میں نہیں مانتا یہ جتنی کتابیں تم نے پڑھی ہے یہ چار سو سال پہلے کے کتابیں ہیں ہوئے حسن حسین تو حضور کے گھٹنے پر بیٹھنے والے ہیں تمہاری کتابیں پریس ایجاد ہونے کے بعد چھپی ہیں ان کتابوں پر ایمان لاتے ہیں اور مصطفیٰ کی نسبتوں کو نہیں مانتے ہیں تو میں نے کہا کہ پاکیزدہ زندگی اس کی ہوگی سونیاں جو وضو کرے جو غسل کرے تو وہ پاک ہو جاتا ہے لیکن پاکیزدہ تر زندگی اس کی ہوگی کہ جن کی نسبتوں سے پاکیزدگی ملتی ہے بندہ ان کا دیمان ہو جائے کسی اور کی طرف دیکھے ہی نہیں کیا ضرورت ہے ایک در ایک بہت بڑے عالمی دین میرے ساتھ سری لنکا گئے جو واقعہ سیالکورٹ کا ہوئے ہمیں مضمت بھی کرتا ہوں سری لنکا ہم سپیکر وہاں کے تھے انہوں نے بہت بڑا ایک سمینہ رکھ رہا تو اس میں میں بھی گیا تو ایک عالمی دین بھی گئے بہت بہت بڑے عالمی دین تھے ہم سے بہت بڑے تھے تو وہ جس وقت ملنے لگے سب کو تو سارے لوگ ملنے لے تھے تو ایک کوئی مزگور بچارہ فیکٹری سے نکلا اور ملنے کے لیے آیا تو اس کے ہاتھ گریز سے بڑے ہوئے تھے تو علامت صاحب کہنا لگے جا جا ہاتھ دھو کے آئے میرے ساتھ نہ ہاتھ ملانا گندے ہاتھ ان کو دھو کے آئے سوڑیاں ہاتھ کو دھونا تارت کا تقاضی ہے تو دل کو دھونا تارت کا تقاضی نہیں ہے ذہن کو صاف کرنا خیال کو صاف کرنا اللہ اکبر اچھے اور اگر آپ الحمدللہ یہ تقریر میں آج ہی کر رہے میں نے پہلے کہیں نہیں کی آپ کے حصے میں آئیے اچھے پانی اگر نہ ملے تو آپ کس چیز سے صفائی محسن کرتے ہیں بڑے دانہ لوگ بڑے سیانے لوگ میں قرآنی مسئلہ پوچھ رہا ہوں کہ اگر کسی کو پانی نہ ملے بدقسمتی سے تو صفائی حاصل کرنے کا کیا طریقہ ہے نماز آپ نے پڑھنی ہے نماز آپ نے پڑھنی ہے آپ نے جناب اللہ کی عبادت کرنی ہے سجدے میں جانا ہے آپ نے رکوع کرنی ہے تو اللہ پاک نے کہا کہ ہم نے مٹی کو تمہاری پاکیزگی کا ذریعہ بنا دیا ہے تم اس پر ہاتھ مارو ہاتھ مار کے چہرے پر پھر لو اور ہاتھوں پر پھیر لو اللہ کی شانیں بھی واہ بھائیں گندگی میں گھٹنا بھی گندہ ہوتا ہے پاؤں بھی گندہ ہوتا ہے تو جناب برا جسم گندہ ہوتا ہے لیکن اللہ نے کہا صرف چہرے پر ہاتھ مار لو اور صرف اپنے ہاتھوں پر ہاتھ پھیر لو تو یہ مٹی تمہیں صاف کر دے گی تم نماز بھی پڑھ سکتے ہو تم تلاوت قرآن بھی کر سکتے ہو مجھے بتائیے مٹی صاف کر سکتی ہے تو ابو ترہاب صاحب نہیں قید ہے ہاتھ پھر 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 ہاتھ پھ آپ نے یمم کرتے ہوئے سوچ سکتے ہیں کہ کسی ایسے آدمی کے بارے میں پتہ نہ ہو کہ اس نے وضو کیا ہے یا نہیں کیا لیکن اچھیرہ اتنا ستھرا ہو اتنا ستھرا ہو کہ آپ کو خود یقین آجائے کہ یہ چہرہ گندہ ہو سکتا ہی نہیں یہ چہرہ گندہ ہو سکتا ہی نہیں کیا مقابلہ ہے یا حضور کے گھر والوں سے حضور نے کہا ان نظر و الہ بجھے علی نے بادا ان نظر و الہ بجھے علی نے بادا علی کا چہرہ دیکھ لو ابھی دیکھا ہی ہے نہ سجدے پر دیئے ہیں نہ رکوع دیئے ہیں نہ تلاوت کی ہے نماز تو عبادت جب بنتی ہے کہ سجدہ رکوع اور یہ اور وہ علی واوہ نہیں ہے کہ چہرہ ہی دیکھو تو عبادت کے مذہب آ جہا ہے اچھا ایک اور بات ایک تیسری چیز دی ہے احکام ثابت تو کہیں یا میزان منطق پر یا میزان روایت پر کہ اکل کسی چیز کو قوت دے دے طاقت دے دے تو میرے سونے اگر قرآن کے ساتھ اس کا کلیش نہ ہو حدیث کے ساتھ اس کا کلیش نہ ہو تو وہ ماننی پڑتی ہے ماننی بھی چاہیے اب آپ کہیں گے جی پانی اور مٹی کا ذکر تو کیا ایک تیسری چیز تو ہے وہ کیا ہے جناب یہ دیکھیں میری چادر ہے میرے چہرے پر کوئی چیز لگ جائے تمہیں اس طرح خستوں صاف تاکہ کودہ کھرپر میرے چہرے سے ہٹ جائے تو چادریں بھی صفائی دیتی ہیں چادریں بھی طہارت دیتی ہیں چادریں بھی تسکیہ کرتی ہیں اگر چادریں تسکیہ نہ کرتی ہوتی تو حضور بیعت کے لیے چادر کیوں پکڑاتے ہیں رحمت اللہ ملکہ عورتوں کو جس وقت بیعت کرتے تو آپ کا طریقہ یہ تھا کہ یا تو ویسے ہی کہہ دیتے تم بیعت ہو گیا تو دوسرا طریقہ تھا کہ پانی کا ٹب بروات حضورت تو عورت کا کہتے ہیں اس طرف تو ہاتھ ڈال لے اس طرف میں ڈال لیتا ہوں رسول کریم علیہ السلام نے عورتوں کے معاملے میں گویا احتیاط کا سبق دیا تو ایک عورت نے پوچھ لیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا ہاتھ ادھر ہے آپ کا ہاتھ ادھر ہے تو دوسرا جیسے مردوں کا ہاتھ پکڑتا ہوں تو ان کو فیض ملتا ہے تجھے ایسا ہی عطا کرنا ہے تو یہ چادر پکڑانا یہ پانی میں ہاتھ ڈال لینا معاف کریے تو جس چادر کو پکڑ کر کے یا ہاتھ کو پکڑ کر کے ابو بکر ابو بکر بنے صندیق بنے عمر عمر بنے فاروق بنے اور حضرت عثمان بنو امیہ سے ہونے کے باوجود فضیلتوں کے پہاڑ پر جا متمکن ہوئے لیکن مجھے بتائیے جس چادر کے نیچے علی فاطمہ حسن حسین کو لے لیا پتر جی چادر پکڑنے کے لیے آگے بڑھو گے پھر راستے میں علی کا گھر آئے گا مٹی تلاش کرو گے ابو تراب پھر راستے میں آئے گا پانی کی نشبت تلاش کرو گے پھر علی کا گھر سامنے آئے گا طہارت کے متمنی ہو گے تو حسن حسین پھر نظر آئیں گے علی نظر آئیں گے جس وقت مقامِ عرفہ میں یہ یہ وزیلت آتی ہے تو پھر دل کی دھڑکنیں بھی حیدر حیدر کرنے لگ جائے میرا ایک شوٹا سا مشورہ پھر کبھی گند اور رجز کو اپنا نہ کہا گا جو لوگ گندے ہو گئے ہیں گندے ہیں جن کی طبیعت گندی ہو گئی ہے انہیں حضور کے گھر سے رشتے توڑ دی ہیں یاد رکھنا ایک مالانہ تقریر کر رہے تھے کہ مجدد الفیسانی نے لکھا ہے کہ علی کے ساتھ مستقل محبت کرنا حضور سے کٹ کر یہ کفر ہے اگر میں کہہ دوں ابو بکر کے ساتھ مستقل محبت کرنا یہ کیا ہے حضرت عمر کے ساتھ مستقل محبت کرنا یہ کیا ہے حضرت عثمان کے ساتھ مستقل محبت کرنا یہ کیا ہے سونیاں یہ وہ لوگ تھے جو مستقل اپنی طرح نہیں بلاتے تھے یہ مصطبہ کی ذات میں اتر کر فنا پھر رسول ہو گئے تھے ان کے بارے میں بزرگوں کو اپنا علیہ کار بنا کر کے ڈس انفارمیشن نہیں کرنی چاہیے بزرگ سارے وہ صالحین ہیں اور آیت بتاتی ہے صالحین وہ ہیں جو طیب ہیں وگرنہ صالحین ہے ہی نہیں پاک بھی نہ ہوا تو وہ کیا صالحین ہو اور پاک وہی ہے جو پاکوں کو مانتا ہے جو پاکوں کو مانتا ہے پاکوں کے ساتھ رشتہ ہے آئیے میں آپ زندگی کی دوسری قسم بتانے کے لیے کتاب محبت کا اگلا ورک آپ کے سامنے پڑھوں گا جو شیطانی زندگی ہے نا شیطانی اس کی نشانی ایک قرآن میں بیان کی ہے کیا بیان کی ہے جو ہمارے ذکر کو چھوڑے ہمارے ذکر کو چھوڑے آراد اراد کرنے کیا رخ پھیر دے ترک کر دے متقبر ہو جائے اور ہمارے ذکر کو چھوڑ دے تو اس کی معیشت کو ہم دن کا بنا دیں گے اس کا رہنا سینہ گندہ اور کمزور اور میں جس وقت دن کا کمانہ کروں گا تو اس کے بعد میں پوچھوں گا اس نشانی کے لوگ کہاں پائیداتے ہیں اس نشانی کے لوگ کہاں پائیداتے ہیں دن کا تد نیک سے ہے میں نے بڑی کوشش کیا ہے اپنے اشتماع میں دیکھنے کی مجھے اس قسم کا کوئی بندہ نظر نہیں آیا یہ در سارے ہی علی کو ماننے والے ہیں سارے ہی سونے یہاں اس قسم کا کوئی بندہ پڑھنا چاہیں مانا تاجالعروس پڑھیں تاجالعروس میں زبیدی ہنسی لکھتے ہیں کہ دنیک شخص اس شودے بندے کو کہتے ہیں بنجابی میں آپ سمجھتے ہیں شودہ کوندہ وہ شودہ بندہ جو پہلے پیسے منگے اس کو کوئی دینے والا دین پھر چوری کرنے کی کوشش کریں کامیاب نو پھر ڈکیتی کرنے کی کوشش کریں پھر لیتر پڑھیں تو پھر جن کے پاس دولت ہو ان کو کہے کہ مجھے ایک وقت ہی روٹی ہوتا ہی رکھ لیں مجھے ایک وقت ہی روٹی پر رکھ لیں میں روٹی کھالوں بس صرف آپ کا لنگر اس کو کہتے ہیں دنیت وہ دنیت شخص ہوتا ہے اور دوسرا معنی تحقیق میں یہ بہت بڑی مارکت والارات جدید لغت کے کتاب ہے اللہ میں مصطفی لے لکھی اس کے اندر انہوں نے معنی لکھا کہ کسی آدمی کو آپ جاننا چاہیں جانچنا چاہیں یہ بندہ کہہ جائے سونا ہے یا نہیں اس کی آنکھ کی طرف دیکھیں تو چرم اور نکرہ اس کی ناپ کو دیکھیں تو وہ بیٹھی ہوئی نظر آئے جس کا موں دیکھیں تو اس کے تھوک نکل رہا ہے جس کی رگیں دیکھیں تو وہ پھولی ہو جس کے کپڑے دیکھیں وہ میلے ہو جس کی آواز دیکھیں وہ دبی دبی ہو کبھی اس نے کوئی سور کی بات کی نہ ہو جناب مصطفی کہتا ہے اس قسم کے بندے کو دنیق کہتے ہیں رب کریم نے کہا میرا قرآن تو قرآن والا چھوڑو گے تو اللہ تحریم آشنو دنیق منا دے گا تم لوگ میں اب نہیں کہتا ہوں جس نشانی کے لوگ میں نے بتائے ہیں ذرا ان کو دیکھا کرو جن کے چیرے پچکے ہوئے ہیں جن کے ماتھے آگے نکلے ہوئے ہیں جن کے چیروں پر کالک تاری ہے جن کے موہ میں تھوک نکل رہا ہے وہ کون لوگ ہیں فران کہتا ہے یہ شیطان کے مارے ہوئے لوگ یہ شیطان کے مارے ہوئے لوگ ہیں شیطان معاشر کو اتنا گندہ کر دیتا ہے کہ انسان کی حالت یہ بن جاتی ہے اچھا یہ شیطان دور کس طرح ہوتا ہے یہ بھی میٹس کر رہا ہے رسول کریم علیہ السلام کے پاس ایک بندہ آیا آ کے کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی نصیت کریں میں مسلمان انہیں کہا نماز پڑھا انہیں کہا ہمارا قبیلہ پانچ دن سوتا ہے پانچ دن جاگتا ہے تو میں جو سونے کے آیام میں میں نماز کیسے پڑھوں گا حضور نے کہا روزے رکھ لیا تھا تو وہ کہاں نے کہا حضور ہم دن میں پانچ وقت روٹی کھاتے ہیں لوگ تین وقت کھاتے ہیں ہم پانچ وقت روٹی کھاتے ہیں میں تو ایک میٹ پھو کھانی رہ سکتا تو میں کیسے روزہ رکھوں گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی ایک چھوٹا سا ذکر کر سکتا ہے یہ کر سکتا ہوں میرے حضور نے کہا میں جا رہا ہوں جہاد میں واپسی پر تیرا میں پتہ کروں گا تم کس حالت میں ہو حضور نے کہا پڑھ لیا کر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت اللہ باللہ بالعلی العظیم حضور چلے گے تو جس وقت واپس آئے لمبا جبہ داری بہت خوبصورت اور نمازیں پڑھ رہا ہے اور کہا حضور بس اب ایک ہی خواہش ہے آپ کے پیچھے ایک نماز پڑھوں حضور نے کہا کنین کو کہتے تھے میں نماز پڑھ نہیں سکتا روزہ رکھ نہیں سکتا تو میرے حضور نے کہا اب کیا ہو گیا ہے تبدیل انہیں کہا حضور یہ بھی آپ بتائیں انہیں کہا تیرے دل پر شیطان چڑھا ہوا تھا اور جس وقت میں نے کلمہ بتا ہے کہ یہ پڑھے گا تو شیطان بھاگ جائے گا یہ نمازی بھی بن جائے گا اور روزہ دار بھی بن جائے گا یہ نمازی بھی بن جائے گا اور روزہ دار بھی بن جائے گا اچھا میں ارز کروں بعض ذکر ایسے ہیں تبدیل بچے وہ ذکر کرو تو شیطان سارے بھاگ جاتا ہے تیسرا کلمہ پڑھو تو ان شیطانوں کا جو انچار ہے وہ بھاگ جاتا ہے میرے دوستوں کچھ لوگ یا رسول اللہ نہیں کہتے یا رسول اللہ کہو تو وہ شیطان بھی بھاگ جاتا ہے کچھ لوگ ایسے جن کو علی کے نام سے چڑھ ہے یا علی کہو تو یہ شیطان بھی بھاگ جاتا ہے ومن آردان ذکری یہ وجہ ہے کہ میں نے کوشش کے باوجود دنیا میں قرآن مجید کی تحریک چلائی اس لیے کہ قرآن کا کام علی کے بغیر علی والوں کے بغیر کوئی کرتا ہی نہیں ادھر ادھر کی مار رہے ہوتے ہیں لیکن اللہ تعالی ان کی زبانوں پر قرآن جاری نہیں کرتا علی وہ ہیں خلافت راشتہ کو مانا تسلیم کیا ابو بکر صدیق کو ضرورت پڑی تو قرآن علی نے سنا عمر فاروق کو ضرورت پڑی تو قرآن علی نے سنا اور حضرت عمر نے کہا کہ اللہ میں اکترہ شکر ادا کرتا ہوں کہ میری ریاست میں علی جیسے لوگوں نے مجید آتی ہے اور تو کچھ نہیں انہی مولانا صاحبان سے یہ شمیم صاحب کی اور ہماری رگ ایک ہے یہ بھی علی کی اولاد لیکن معاف کرنا مرنے کے بعد کسی کے ساتھ سے قرآن کی آواز آئی یہ علی ہی کا بیٹا یہ علی ہی کا بیٹا یہ علی ہی کا بیٹا مگر آپ کروڑ روپیہ بھی ہمیں دیں اور کہیں جزیدیت کو ماننے کٹ سکتے ہیں لیکن جزید کے آت پر بیعت نہیں کر سکتے ہماری وفاؤں کی یہ علامت ہے کہ ہم نگر بنگر نگر بڑگر روش بروش علی علی لوگا سے گناہ دے بچے میں یہاں آپ کی خدمت میں ایک نصیت ارد کروں گا کہ قرآن مجید پڑھو دیکھیں چشتیا سرسلے کے بزرگ یہ حضرت امیر خسرو ذات اور سمہ کا ایک عالم اپنی طرف لیکن رات کو دس پارے قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے مسلے پہ دس پارے قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے یہ معاش اگر تنگ ہے آپ مسائل میں گھرے ہوئے ہیں بچے یہ الحمدللہ میں سعداتی اُس شریف کے اولاد میں سی ہوں میرے وعداد ہیں لیکن آپ کو پتہ یہ دم جتنے ڈالے جاتے ہیں یہ سید احمد قبیر اللہ رحمہ ورزوان نے جو کچھ کسی کو تکلیف ہوئی اس وقت کہا خونک مار دی اللہ نے آج تک اس میں اثر پیدا کیا ہوا ہے میں ان کے فائدات میں پڑا ہے کہ کسی کو بچھو یا یہ چیزیں کٹ لیتی تو آپ صرف اتنا کہتے ہیں استن دستن زہر زمور لوہ کی کجی ترامے کا قور یا محمد تیری اور یا محمد تیری اور اللہ تعالی ان کے پاکیزہ لفظوں سے لوگوں کا درد دور کر دی تھا جن کے پاکیزہ لفظوں سے دنیا کے درد دور ہو جائیں سوڑیا آخرت بھی بنے گی ان کے پاکیزہ بھی کر سوڑی تو میں نے ارز کیا کہ آج کل دنیا میں ہمارے جو مخالف ہیں یہودی ہیں عیسائی ہیں آپ کو پتہ پوری کوش کر رہے ہیں کہ ان کی زندگی شیطانی بن جائے قرآن تک ان کی اپروچ نہ ہو کتاب تک ان کی اپروچ نہ ہو یہ حضور کا ذکر نہ کریں رحمت عالم صلی اللہ علیہ صلی اللہ ذکر نہ کریں بند باند رہے ہیں کہ حضور کی طرف کوئی بڑھ نہ سکے کوئی بیوی پاک کے خلاف لگا ہوا ہے کوئی علی پاک کے خلاف لگا ہوا ہے تو وہ بیلٹ کر رہے ہیں پریج یا صد کہ لوگ ان کی طرف نہ آ جائیں ان کو پتہ نہیں ہے کہ علی تو وہ ہے کہ جو خیبر کا ضرور کسی سے نہیں کرتا تھا علی نے ایک حملے میں اس کو دو لخت کر دیا اور مار کر لخت دو لخت کر دیا اگر اپنی خلوتوں میں پاکیز گی لانا چاہو تو پڑھو قرآن اور نعرہ علی کا لگا ہو مال علی بچے تو زندگی کی تیسری قسم ہے کہ منا دنیاوی معمولات میں اتنا پڑ جائیں کہ نہ اپنی آخرت کہ اس کو فکر ہو نہ قبر کی فکر ہو نہ اس کو اپنے دل اور ایمان کی خبر ہو ہیوانوں کی زندگی وہ گزارتا ہو جس طرح ایوان کھاتے بھی ہیں پیتے بھی ہیں لیکن ان کو مقصد آیات کا پتہ نہیں ہوتا میرے بچے اس قسم کی ہم ریدوں کو بھی توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے لیکن ہمارے پاس بارود ایسا ہے کہ جس سے کوئی ہمارا گھر نہیں ہو جا سکتا ہم یا آلی کہنے والے ہیں کبھی کبھی آپ نے سوچا ہے کہ معلومی صاحبان اپنی قیمت لگا چکے ہیں لیکن خانکہ نشین نہیں بکے ہیں خانکہ نشین نہیں بکے ہیں جو بچ گیا ہو پوچھا ہے دیواریں یار میں کس بوریے پہ تخت سلیمان سار جو بچ گیا ہو پوچھا ہے دیواریں یار میں ہم تو ہم حضور کے لئے صحابہ کی عزت جس طرح ہم کرتے ہیں تو مکار ہی نہیں سکتا ہے تمہیں صلیقہ ہی نہیں جس آبی نے سیکھی گانیوں کو وہ کسی کو اترام کیا دے سکتا ہے جناب ہمیں تو تربیت دی گئی ہے کہ زبان کو کوسر اور تسلیم سے دھو کے رکھنا اس لیے کہ تم علی والے ہو میری سین باتیں آج میں نے کہیں کہ کچھ اللہ اللہ کرو ذکر کرو کچھ دنیا کی زندگی سے ڈک لو اور اچھا دیکھیں یہ جو حقیقی محبت ہوتی ہے اس میں رکابت نہیں ہوتی حقیقی محبت میں رکابت نہیں ہوتی ویسے ابھی صفتر محسن صاحب اعلان فرما رہے تھے کہ سیٹ یہاں لگا دی سیٹ وہاں لگا دی اوپر بیٹھ کے نیچے بیٹھ کے اشتیار میں نام اوپر لکھ دیا نیچے لکھ دیا یہ مالا نام مولوی کا کام ہے جو ان چیزوں پر درم برمتا زیر و زبر ہو جاتا ہے سونے آن ایک دفعہ میں مواجہ شریف پر کھڑا تھا تو الجزائر کے بہت بڑے شیخ لین کا نام عبدالقادر جو نے پچاس ہزار ناتھیہ شیر کہے اور عربی کا ناتھیہ ایوارڈ ان کے پاس ہے انتقال ہوگی ان کی تو وہ میرے پاس آئے وہ مجھے چومنے لگے میں ان کو بوسے دینے لگیا ایک بندہ کہنے لگا آپ کو حسد پیدا نہیں ہوتا ایک دوسرے سے یہ بھی مالوی یہ بھی مالوی یہ بھی پیر یہ بھی پیر میں نے کہا حسن محدود ہو تو رکابت پیدا ہوتی ہے جب حسن لا محدود ہو تو بندہ ایک دوسرے کو چومنے لگ جاتا ہے جو نے دیکھا ہے کہ یہ کیا آدھا ہے کہ پیر شمیم صاحب مجھے عزت دے رہے ہیں میں ان کو عزت دے رہا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہمیں یقین ہے اللہ کی ذات پر ہمیں یقین ہے اپنے سلسلوں پر ہمیں یقین ہے اللہ کے ذکر پر اور ہمیں اس بات پر بھی یقین ہے ہم کسی کو نقصان نہیں دیتے ہیں لوگ ہمیں نقصان پہنچانے کی اگلے دن ایک بندہ نے مجھے دھمکی لگائی میں کراچی نہیں آنے کیوں میں نے کہا موٹر ریپر سوت کا دھاگہ تاندے ہم اس کا بھی اترام کریں ہم اس کا بھی اترام کریں گے سونے ہاں ہم خود بھی کچھے داغوں سے باندھ لیتے ہیں اور دوسروں کا اترام بھی کرتے ہیں اللہ کا بڑا فضل ہے بڑا کرم تو تقریر کے آخر میں میں ارز کرتا ہوں کہ آج میری ہارٹ بیٹ ایک سو تین تیس جا رہی تھا میں گفتگو کرنے کے قابل نہیں تھا لیکن محترم سابری صاحب نے ایسے جوت جگائے کہ میں کچھ کہنے کے قابل ہو گیا تو بچے آپ ماحول سازی میں اور آگے بنیں جو آدمی دیکھیں کہ بدترین مالالی کا دشمن ہے اس کو قرآن دے رہا اس کو قرآن پکڑا دے تو مجھے ایک آدمی کو قرآن پکڑا ہے سندھ وہ کہنے لگا میں آلہ کاش ہے کاش میں نے گاری میں ان کے بھی ترجمہ رکھا میں نے کہا چلو لے رہے ہم تو قرآن عام کرنے والے ہیں ہمیں اپنی ذات سے کوئی جناب عبت نہیں ہے کہتے ہیں حضور کے دین کا جھنڈا بلند ہو جائے اب میں پیر شمیم صابری صاحب زیدہ مجدہو کی خدمت میں گزارش کرتے ہوں کہ آپ جتنا بیان فرمائیں بیان بھی فرما دیں دعا بھی فرما دیں ان کے دعا کے بعد میں افلے ذکر ہوگی اور میں آپ سے ملوں گا میں صرف ایک شیئر اپنی ذرش پیش کرنے میں بعد مرگ بھی بز میں وفا میں زندہ ہوں میں بعد مرگ بھی بز میں وفا میں زندہ ہوں تلاش کر میری محفل مسائل نہ پوچھ اللہم سلیم سید یا اللہ العالمین یا قاضی الحاجات یا موچی حضور شاہ کونین دے تفیل سید الارب واجم دے تفیل شافی روز ماشد دے تفیل ساکھیے حوز قوسد دے تفیل جملہ انبیاء اکرام دے تفیل حضور خاتون جنت دے تفیل شاہ علی دے تفیل سنین پاک دے تفیل جملہ اہل بیت دے تفیل جملہ سابہ کبار دے تفیل جملہ شہدائے کربلا دے تفیل جملہ علیاء اکرام سلسلہ چشتیا قادریہ سور بردیا نقشبندیا عویسیہ دے زرگان دے تفیل یا مالک اپنے حبیب دست کا جملہ حاضرین یہ جائز دلی مرادا پوری ہیں فرما بیماراں صحت کاملہ تا فرما کرز داراں کرز دی مصیبت نجات دلا یا مالک جڑے بے اولاداں نن اولاد دی نحمت نن سرفراز فرما جڑے اولاد نعرینہ تا محرومن یا مالک نن اولاد نعرینہ تا فرما طالب علمان علم دی دولت تا فرما رائے حق کے مطلاشین تمنزل آسان فرما یا مالک جنہ دلہ میں جنہ گھرہ میں تیرا پیار موجود ہے تیرے حبیب دا پیار موجود ہے تیرے اہلِ بید دا پیار موجود ہے یا مالک انہ دلان دے انہ گھران دے دکھ درد دور فرما اپنی رحمت دا نزول فرما یا مالک اپنے گھر دی حاضری نصیب فرما اپنے حبیب دے روزے دی زیارت تا فرما یا مالک اپنے انام جاہتا لوگان دی سنگت نصیب فرما یا مالک اس دنیا ہی تانا لے وقت دو دی شفقت شفاعت نصیب فرما یا مالک اس ملک پاکستان تا خصوصی مہربانی فرما اس مسلمانہ دے کتن صدا یا مالک جیر اس ملک واسطہ مخلصن دی مدد فرما یا مالک اپنے حبیب دے صدق اس دنیا چوئی آنے لے وقت میں حضور دی شفقت شفاعت نصیب فرما حضور دے غلامانا غلامان دی سنکت نصیب فرما والا صحیح صلی اللہ تعالیٰ نوری و شیل اجمعین انشاءاللہ صلی اللہ تعالیٰ پیر صاحب کو ساتھیوں کو بیٹھ کے لنگر کھلائیں میرا حاضر ہو گیا اسلام پیٹا بس دو زانو بیٹھو بس تھوڑا سا ذکر پھر میں جس آدمی نے کوئی پیٹھیں بیٹھیں بیٹھیں بیٹھا جی بیٹھ چھو تھوڑا سا ذکر پھر دعا یہ خماتین جو ہیں بیتھ کرنے والی وہ بھی چادر پکڑ لیں اور اگر کوئی مرد بیتھ کرنے والا ہے تو وہ بھی آکھے چادر پکڑ لیں چادر کا دوسرا کونہ مجھے پکڑا دیں بیٹھا جی پڑھو اعوذ باللہ من الشیخان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے اللہ تعالی یہ جتنے مندے نے پھر ہی طرح رجوع کر دیں انہوں نے بیتھوں اور تانے مرد نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیں تے چالوں سلسلے بچوں یہ تسا قبول کی تے کیوں قبول ہے بچوں نے دے لے چھو ذکر دا جس طرح نال اللہ پاکتا ہے لکھے دیں اس طرح مراقبہ کرو پھر میں دعا تو سہمست کر دینا اللہ اللہ دا جس طرح ملتا ہے 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 ملتا ہے